روس نے پیٹرول کی برامدات پر پھر چار ماہ کی پابندی آئیت کر دی عالمی میڈیا کی مطابق روسی حکومت نے پیٹرول کی برامدات پر دوبارہ چار ماہ کی پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے پابندی کا اطلاف یکم ستمبر سے ہوگا اور یہ 31 دسمبر تک نافذ رہے گی پیٹرول کی برامد پر پابندی کی وجہ مقامی فیول مارکٹ میں توازن برقرار رکھنا بتایا گیا ہے روسی حکومت کی جانب سے کیا گیا اعلان میں کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران ملکی سطح پر تیل کی خپت میں اضافہ ہوتا ہے چنانچہ اس طلب کو پورا کرنے اور آئل ریفائن ریس کی مرمت کے پیش نظر پیٹرول کی برامد پر پابندی لگائی جا رہی ہے خیال رہے کہ قبل ازی روس نے روانسال مارچ میں پیٹرول کی برامد پر چھے ماہ کی پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم پھر فیول کی رسط طلب سے بڑھ جانے کو سبب قرار دیتے ہوئے مئی تا جولائی کے لیے پابندی اٹھا لی گئی تھی جو اب یکم ستمبر سے دوبارہ لگائی جا رہی ہے روسی حکومت کا کہنا ہے کہ اس پابندی سے بیوریشن اکنامک یونین کے عراقین یعنی بیلاروس، کازگستان، کرگستان، ارمینیا کے ساتھ بینل قوامی حکومتی معاہدی متاثر نہیں ہوں گے اور ان ممالکوں ماندوں کے مطابق پٹرول کی فراہنی جاری رہے گی